اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ان موضوعات پر زیادہ سے زیادہ پروگرام رکھیں جن کا تعلق ہمارے سوسائٹی سے ہمارے خاندانوں سے ہمارے آپس کے معاملات سے ہے والدین کی تربیت کے حوالے سے ہے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ان سارے موضوعات پر ہم جب یہاں پروگرام آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور جب ہم دیورنگ دا ویک اس کے پر غور کر رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو صرف مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بات کی جائے اس میں عدل و انصاف کا خیال رکھا جائے اور یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایک طرف جو ہیں وہ بہت زیادہ جھگ جائیں ایک طرف ہی جانبداری ہو بلکہ کوشش کریں کہ بیلنس بات کریں ہر طرح کا جو اوپینین ہے اس کو ویلکم کیا جائے ہر طرح کی بات کو شیئر کیا جائے اور ساتھ میں یہاں پر جو لوگ بھی آتی ہیں آپ سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اپنی سجیشنز شیئر کرتے ہیں ہم سب لرننگ کے پروسس میں ہم سب سیکھنے کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے وہ انسان کو بہت س سنہری اصول سکھاتا ہے اصل چیز یہ ہے یا قابل تحسین بات یہ ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں اس کو کوشش کر کے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں باتیں کرنا بہت آسان ہے اور اچھی اچھی باتیں کرنا دوسروں کو مشورے دینا دوسروں کو اچھے خواب دکھانا یہ بہت آسان کام ہے لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان ہمارے ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم دعا کرنے اپنے کسی بھی عمل سے پہلے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ جو بھی کوشش ہم کریں گے اپنی زندگی کے لیے یا اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تو اللہ تعالی اس میں ضرور برکت ڈالیں گے نیت اچھی ہو دعا ہو اور کوشش ہو تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنی بات کی تھی تعلقات کی بہتری کے حوالے سے تعلقات آپس میں کیسے بہتر بنائیں خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں ان میں مضبوطی لانے کے لیے کم چیزوں کا ہونا ضروری ہے آج ہم یہاں پر اسی طرح کا ایک موضوع لے کر آئے ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو میرٹ کپلز ہیں جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کی آپس کا جو ریلیشن ہے ابھی سٹارٹ ہوا ہے یا پرانا تعلق ہے لیکن ہمیشہ جب دو انسان آپس میں ساتھ رہتے ہیں اور ایک ہی جھت کے نیچے اور ایک لمبا ٹائم جو گزارنا ان کو ہے اپنی زندگی کا ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپس ان ڈاؤنز ہو سکتے ہیں کچھ ناچاخیاں ہو سکتی ہیں نرازگیاں بھی ہو سکتی ہیں آپس کا تعلق چلانا بھی اور ایک فرض جس کو مستقل آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے ساتھ انڈسنانڈنگ ڈیولپ کرنا چیلنجنگ ہے کیونکہ ہر انسان مختلف مزاج مختلف کیفیات لے کر آتا ہے مختلف بیک گراؤنڈز ان کے ہوتے ہیں تربیت کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے آپس میں کانفلیکٹ کو منیج کیا جائے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسن ہے آپس کے تعلق کو کیسے مضبوط کیا جائے جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی اگر کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کوئی ایشو آ جاتا ہے اس کو سولف کرنے کے لیے میاں بیوی کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور ساتھ میں وہ والدین جنہوں نے ان بچوں کو آپس میں تعلق میں جوڑا ہے کوشش کی ہے بڑی محبت سے بڑے خلوص سے بڑے جو کہتے ہیں کہ ایک خوشیاں بنا کر ہم بچوں کو آپس میں جوڑتے ہیں ان کو گھروں میں لے کے آتے ہیں بڑی شادیوں کی تقریبات رکھتے ہیں اس کے بعد جو بچے ہمارے سامنے اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں ان کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں اگر وہ ہم تک مشورے کے لیے آئیں تو ان کو مشورہ دینے کا احسن انداز کیا ہے کب دخل اندازی کرنی چاہیے کب مشورہ دینا چاہیے کس وقت خود کو پیچھے کر لینا چاہیے اور جب مشورہ دیا جائے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر والدین کے کردار کے حوالے سے آپس میں کانفلکٹ کو منز کرنے کے حوالے سے ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں فیڈبیک دے سکتے ہیں اور اپنی جو بھی اوپینین ہو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ سسٹر سوفیہ تبسو موجود ہیں سسٹر خالدہ جاوید موجود ہیں اور میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اس چیز کے لیے کہ جیسے آپ لوگ ہر دفعہ اپنے تجربے اور ساری ابزیفیشنز کے ساتھ بہت ہی یوسفل باتیں رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے ہم سب کو عمل کی توفیق دے اچھا یہ جو ہے آپس کا جو تعلق ہے تو دو دوست بھی ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انبین ہو ہی جاتی ہے تو دو لوگ آپس میں زندگی گزارنے کا ایک اہد کرتے ہیں تو اس میں کیا یہ چیزیں ہونا فطری ہے آپس میں تھوڑا ہاں امن ملکل فطری ہے جیسے یہ تو بلکل بہت سامنے سے مثال ہے ہمیں ہم سنتے آتے ہیں کہ جب دو برطن نکٹھے ہوتے تو ان میں بھی آواز ہو جاتی ہے یا کھڑک ہو جاتی ہے لیکن یہ بات صحیح ہے اور اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب ساتھ ملتے ہیں ایک شہر اور بیوی کی حیثیت سے جب چلتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے کونفلیکٹس آتے ہیں بہت ساری پہلے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب انسان شادی کے بعد ہوتا ہے یہ لہمہ اللہ ہر جگہ ہوتا ہے ہم سب کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ کے آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیٹھ کر آپس میں ہی احسن طریقے سے سلجھا لینا چاہیے مطلب بیری فرس پلیس پلیس سے پہلے کہ وہ کوئی بڑا مسلا بڑا مسلا بنے اچھا ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہمارے لیے ایک فینٹسی ہوتی ہے اچھا شادی ہو جائے گی تو یعنی ہم نے سوچا بہتا ہے کہ بلکل ہم پرفیکٹ بیوی بنیں گے پرفیکٹ مدر بنیں گے اور ڈاٹر ان لوگر بن رہے تو لیکن شادی کے بعد ایک انسان کی جو پریکٹیل ہے اس کے چیلنجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ سیسٹر خالدہ جی اس کے واقعی چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے آج کا گرہ میں موضوع دیکھوں نا یہ جو پچھلے موضوع کے ایک کڑی ہے کیونکہ تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے یہ ماں باپ کی جو انٹرفیر داخل اندازی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی ہو اور کب ہو اور کس معاملے میں ہو اور میں صورت نساء کا حوالہ دوں گی 35 آیت ہے اس کا حوالہ دوں گی کہ جیسے اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ مرد اور عورت کے تعلقات اتنے مطلب خطرناک ہو گئے ہیں کہ اب ان میں نباہ جو ہے مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور صورت بھی پیدا کی ہے وہ یہ کہ ایک جو ہے سمجھدار اور معاملہ فہم بندہ عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو اور ایک مرد کے رشتہ داروں سے ہو جو کہ بڑے احسن طریقے سے اور معاملے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اچھا فیصلہ کرے پھر نیوتوں بھی منصر ہے کہ اگر جو ہے ہزبن وائف کی نیت یہ ہے کہ آپ اس میں ساتھ رہنے کی ہے اور اسی طرح جو مطلب ہے وہ معاملہ جو سلجھا رہے ہیں ان کی نیت بھی یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو معاملہ ہے احسن طریقے سے نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان میں ملاب کر دے گا اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی معاملہ فہم بندے ہوتے جن کی سب رسپیکٹ کرتے دونوں خاندانوں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے مامو ہیں یہ ہمارے چچا ہیں بزرگ ہیں تو ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے جو یہ مشورہ دیں گے وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا اور مطلب ہم قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور اس میں ملاب کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے بلکل بلکل آپ نے درست کہا اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور دلوں کے حال بھی جاننے والے اچھا اگر ایک عام ایک تعلق دیکھیں کہ آپ کا اپنے پڑوسی سے تعلق ہے یا بڑی گہری دوست ہے یا اپنا پیرنٹ سے ہے اس کے مقابلے میں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ کیوں اس طرح کہا ہے کہ اچانک سے اجنبی اجنبیت بھی آجاتی ہے اور یعنی کچھ جو چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی ہیں آپ سوچتے ہیں اچھا یہ تو بڑا اچھا تعلق ہے بس ایسے ہی ہمیشہ چلے گا فیری ٹیل کی طرح کیا یہ چیزیں ایمل دیکھیں نا خود ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے یا بیوی شوہر کا لباس ہے تو لباس کیا مطلب ہے لباس کو کتنے پیاری تشبیح دی اللہ تعالیٰ کہ لباس ہے لباس وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی سے ٹچ میں رہتی ہے ہر وقت اور آپ کو آپ کے ہر مشکل کو دھاپ لیتی ہے آپ کی ہر برائی کو ہر کمی کو چھپا لیتی ہے اور آپ کو ایک نکھار پیدا کر دیتی ہے آپ کے اندر تو لباس یہ رشتہ جو ہے نا یہ بلکل بہت اچھی بہترین تشبیح ہے لباس اس کی اور اس کو ہی اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اس میں تو بلکل جہاں لباس ہمیں ہر چیز ہمارے بھی دیتے ہیں تو بہت دفاعی ہم ناپسند بھی کرنے لگتے ہو لیکن اگر وہی بات ہے کہ اس کی کتنی اچھائیاں آپ کے پاس ہیں یعنی وہ آپ کو آپ کو آپ کی پاس کور کر رہا ہے آپ کو گرمی سردی سے بچا رہا ہے یعنی مشکلات سے بچا رہا ہے آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے فائننشلی ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے اور عورت ہیں تو عورت بھی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے شوہر تو یہ جو اس کی بینیفٹس ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ رہی ہے یا اس میں آپ کو اس لباس میں کچھ پرابلم فیل ہو رہی ہے تو اس کو یہ نہ سوچیں کہ یہ تو بالکل ہی ختم یہ تو بالکل ہی میرے اور یہ ہے عورتوں میں یہ چیزیں ہیں ہم ناشکریہ ہوتی ہیں اپنے شہروں کی اور اس کو ہمیں امپروف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر جو بات کی جاری ہے بڑی اہم بات ہے یہاں پر تعلقات میں آپس میں کسی نا کانفلیکٹ کو منیج کیا جاتا ہے اور اگر آپس کا تعلق تعلق کسی اس نہج پر پہنچے جہاں پر آپ کو لگے کہ نہیں اپنے آپ نہیں سولو ہو پا رہا تو کیسے کس سے اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر بات کی جاری ہے کانفلیکٹ کی کوئی بھی آپس میں ان بن ہو گئی ہے تو یہ بات ہے نا کہ ہونا پوسیبل ہے ہوتی ہی ہے ہر لوے انسانوں کے درمیان میں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ پرابلم تو کوئی نہیں ہوتی بہت ہی چھوٹی اسی کوئی بات ہو لیکن وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوں آپ اس کو اپنے تائیں بہت محسوس کر رہے ہوں دوسرا اپنے طور پر بڑا محسوس کر رہا ہوں اب آپ جو ہیں وہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو جتنے دن سوچیں گے اتنی بڑی ہوتی جائے گی تو یہ بھی ہوتا ہے ایسا کہ باتیں بڑی 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 ہوتی جاتی پہاڑ بن جاتی ہیں باقی یہ تو ہوتا ہے جیسے چھوٹی اسی کوئی بات ہے کہ وقت میں شوہر کو کھانا نہیں ملا یا کچھ ایسے اس کے کپڑے نہیں استری ہوئے تو شوہر کا جو مو بن گئے ایک دو باتیں اس نے جو ہے بہت زیادہ کیا دیو باتیں بگڑتی بگڑتی وہ پیرنٹس تک بھی پہنچ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے تو اس میں جو ہے میں پوزیٹیو خیال اپنا رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ چلو اگر شوہر کو یہ ہو کہ چلو اگر اس نے میرے کپڑے جو ہے وقت پیستری کی کھانا نہیں مطلب مجھے دیا کوئی اور کپڑے ہیں وہ جو میں خود ہی جلدی سے کر لیتا ہوں یا جو کوئی اور چیز کھا لیتا ہوں تو اس طرح وہ اپنے معاملے کو جو ہے وہ سول کر سکتا ہے اسی طرح عورت بھی ہے عورت کو بھی چاہیے کہ اگر کچھ تھوڑی فنینشلی جو ہے ڈیفیکلٹیز آگئی ہے تو اس کو دیکھیں کہ جب حالات اچھے تھے تو ہر طرح کہ وہ چیزیں مجھے پروائیڈ کرتا تو ابھی فنینشلی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سیچویشن ایسی ہے تو میں اپنے خراجات مطلب تھوڑے اپنے کم کر لوں اور پھر یہ سوچیں کہ ماں باپ کے گھر میں دیکھیں کہ جب کواری بچی ہوتی ہے تو بھائیوں کے کنٹرول میں ہوتی ہے باپ کے کنٹرول ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ تم دیر سے آئی ہو یہ ہے وہ ڈانٹ اپٹ ہوتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے قسم کس کو دیکھیں کہ آزادی مل جاتی مجھے شادی کے بعد مجھے مطلب کتنی آزادی ملی ہے جو کہ مجھے ماں باپ کے گھر سے نہیں ملی تھی تو یہ ایسی اگر پوزیٹیو ہم خیالات اپنے رکھیں گے تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ بگڑنے سے رہ جائے بلکل اور سسری صوفیہ آپ کیا کہیں گی کہ اگر آپ کو فیل ہوئی یہ ناراضگی ہے آپس میں ملے آپ کو ناغواری محسوس ہوئی ہے کسی چیز سے اب ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں محسوس کر رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ تعلق کے اوپر ہا ایمن دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈالاؤگ بلوک آ گیا ڈالاؤگ نہیں ہو رہا واپس میں تو یہ چیز ہیلدی نہیں ہے آپ خود بھی فیل کریں گے کہ یہ چیز ہیلدی نہیں ہے ایک دن دو دن اوکے کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ تین دن کسی سے ناراض نہیں رہا جانا چاہیے تو اگر اس سے تین دن سے زیادہ بڑھ گئی ہے بات تو یہ لمحہ فکریہ ہے دونوں کے لیے مرد کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی یہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے اور یہ آگے چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر وہ معاملات دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے اچھا یہ بھی ہے کہ آپ اس میں بات اچھی طوری ہے لیکن ایک ناغواری صاف ظاہر ہے مطلب وہ جو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مو سے الفاظ بھی نکل رہے ہیں اچھا کھانا کھالیں یا بیٹھ جائیں یا چلو کہیں جلتے ہیں سب چیزیں چل رہی ہیں یہ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے ایمن یہ تو مطلب اگر دوستی ہے اس رشتے میں تو باقی ساری چیزیں بھی اب ان پلیس ہو جائیں گی اگر دوستی نہیں ہے ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے تو پھر وہ مشکل ہے لیکن اگر خیال ہے تو میں تو نہیں چھوڑ سکتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ میں اس کو منا لوں کیا معاملہ ہے کیا چیز مسئلہ اس کو کر رہی ہے کیا بات ہے جو اس کو دے رہی ہے پریشانی دے رہی ہے ہم تو اس لحاظ سے بہت لکی ہیں یہاں پر کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ یونٹ میں رہتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دو میہ بیوی کے درمیان تعلقات میں کچھ تیسرا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بیوی کو کوئی بات ناغوار ہو رہی ہے وہ شوہر تک نہیں پہنچ رہی ہے شوہر کو کوئی بات ناغوار ہو رہی ہے وہ بیوی تک نہیں پہنچ رہی بہت سارے معاملات بیچ میں آتے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس لئے حاصل لگی ہیں کہ ہم دونوں دو میہ بیوی یہاں خود قدم بڑھائیں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز رسپونسیویٹی ہم سے شروع ہوتی ہے تو وہ ہم پہلے قدم اٹھائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس کو سول کریں بیٹھیں اس میں یہ ہے کہ آنا کے مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر میں ابھی جھوکی تو یا وہ مرد ہساسا ہوا ہو ٹھیک ہے تو ہاں 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 کہ مجھے ہنا پڑے گے یہ بھی مسئلہ آجاتا اور اگر مرک کے کوئی بہن بھائیوں میں یا کچھ اختلاف ہو رہے ہیں یا کچھ وہ ٹیل فون پہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ بیوی کو نہیں بتا رہے ہیں بیوی کو نہیں بتا رہے ہیں بیوی کے ہو رہے ہیں وہ ان کو نہیں بتا رہے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو اگر بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حل اچھا ہوتا ہے اس نے رازداری رکھنی چاہیے یہ نہیں کہ بعد میں اگر وہ بتا بھی نہیں سسری خالدہ اور صوفیہ ہمارے کلچر سے بھی تو یہ باتیں ملتی ہیں کہ بھائی ایک دفعہ جھگ گئی تو بس جھگی نہ رہ جاؤ اور ایک دفعہ شہر کو بھی کہا جاتے کہ بھائی ایک دفعہ زن مرید ہو گئے تو وہ زن مرید ہی رہ جاؤ گئے یہ وہی ہے کہ اگر وہی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں مل کے ایک ساتھ ان کے اندر ان کے گھر کے اندر مناخلت نہیں کرتا کوئی تو یہ ساری چیزیں بہت کم ہوتی ہیں مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ایسے تو نہیں کہا گیا کہ میں مطلب بھار کے بھی میں جیت جاتی ہوں ایسے یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں اگر آپ جھکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھکی گئے ہیں بلکہ پھر کسی وقت آپ بھی کھڑے ہوں گے اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہماری آن لائن گیسٹ بھی موجود ہے ناظرین یہاں سسر راہا حسین ہمارے ساتھ ہیں جو کمپلیٹ ویلنس کوچ ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ جو کمیونکیشن بلوکس آ جاتے ہیں میاں بی بی کے درمیان ان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے کیسے اس کو سولف کرنا چاہیے اور یہ کتنے خطرناک ہیں کہ آپ کو آگے تک تعلق ٹوٹنے تک بات آ جاتی ہے السلام علیکم راہا علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے جی سسٹر راہا آپ کیا کہیں گی اوکے تھوڑا سے آواز ٹھوٹلی کلیر نہیں تھا اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کمیونکیشن بلوک آ جاتے ہیں میریٹ کپلز کے درمیان میں اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے اس کو کیسے ایشو ریزولف کرنا چاہیے ہیں جیسے پہلے آپ کے سٹیو گیس نے کہا تھا ہمیں تین دن سے زیادہ نہیں ہمیں میکن ایک سٹین کرنا چاہے ہیں جیسے پہلے آپ کے سٹیویشن ہے اور دوسری چیز ہمیں ہم سب ایک ہی جیسے نہیں ہیں اور میرے ہزبند ان کا خیالات اور سب چیز میرے جیسے نہیں ہیں اور جب ہم ایسے انڈرسٹانٹ کریں گے اپنے آپ کے بارے میں اور دوسرے لوگ کے بارے میں ہم اور ایکسپٹنگ ہو سکتے ہیں اور جب کمیونکیشن بلوک ہے اس وقت جیسے کسی اور سے جیسے آپ کے پیرنس یا کسی اور سے بات کر کے ان کو کیا کرتے ہیں ان کو لے کے آنے کے لیے اور کہنے کے لیے آپ ہمارے بیچ میں سے ٹرائے انڈیوین بٹھوین آس اچھا آپ کو کیا لگتے ہیں کہ یہ جو آپ کسی سے مشورہ مانگیں گے کسی بہت ہی انتہائی معاملے کے لیے کوئی ایکسٹریم سیچویشن ہو کوئی بہت ہی بڑا ایشو بن جائے یا آپ کو لگتا ہے نہیں صبح میں نے چاہی دی تھی تو وہ چاہے چھوڑ کے چلے گئے اور چاہے پوری نہیں پھی تو یہ ایک آپس میں کانفلکٹ ہو گیا تو اب میں نے اپنی امی کو آج پھون کر کے بتانا ہے so what do you think ایسے سیچویشن میں میں سوچتے ہوں ایکشلی ہمیں ایسے چھوٹے چیزے کو پاس کرنا جائے چاہے ہر بات کے بارے میں شکاہت نہیں کرنا چاہے ہماری امی یا کسی کو بھی because actually ان کو فل پکچر نہیں پتا ہے ان کو صرف پتا ہے جو چیز ہم بتا رہے ہیں اور لیکن شاید صبح ہمارا حسبن نے چائے نہیں پیا because وہ لیٹ ہو رہے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم پسند ہیں وہ ہمارا چائے پیا because ہم نے کتنا دیر کے لیے boil کر کے تیار کیا یا جو بھی لیکن جب ہم ہماری امی کو جا کے بتائیں گے او میرا میاں کبھی نہیں میرا چائے پیتے ہیں میں اتنا دیر سے breakfast تیار کرتی اور وہ باغ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کونسا pressure یا tension میرا husband experience کر رہے اور اس وقت جو advice شاید میری امی دے کی شاید ہمارا ریلیشنشپ کو build کرنے کے لیے اور reality is ہمیں ہمیشہ ہمارا ریلیشنشپ کو build کرنا چاہے اور سوچنا چاہے ہم کیا کر سکتے ابھی جو چیز میں ابھی بولنے والی وہ ہمارا ریلیشنشپ کو build کریں گے یا اس میں اور تکلیف بنائے گا بلکل بلکل ٹھیک کہا آپ نے sister راہا کے آپس میں غور کرنا چاہیے اور آپ کیا کہیں گے کہ اگر پیرنٹس انوال ہو تو ان کی کیا رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کتنا انوال ہونا ہے کیسے انہوں نے سمجھانا ہے جی ایک میری کلائنٹ تھی اور انکا پیرنٹس آکے انوال ہو بیتے ہیں اور اس کے دوسرے بھی بہیند تھے اور what was interesting کیا جی پیرنٹس اس سیٹیویشن میں اپنا بارے میں سوچ رہے تھے اور وہ رلیشنشپ بارے میں نہیں سوچ رہے تھے اور پیرنٹس ہمیں سوچ نا چاہے ہم کون سا ادوائز دے رہے ان اس رلیشنشپ کو پریزر کرنے کے لیے ہم یہ ادوائز دے رہے یا میرا اپنا مطلب کے لئے ہمارا انٹینشن ہمارا نیت کیا ہے اور ہمیشہ سب پارٹیز کو دیکھنا چاہے ان کا انٹینشن کیا ہے وہ ریلی ریلی امپورٹن ہے اور یہ جو پیرنٹ اس کے پیرنٹ کہہ رہے تھے یہ ریلیشنشپ کو تھوڑا سے صبر کرو برداشت کرو اور پھر اس کی امی نے ایک چیز کہا اس سے کہا تمہارا گھر اتنا پیارا ہے اور اتنا بڑا گھر کہا ملے گا اور امی کا انٹینشن بکز وہ دوسرا ملک میں رہتے تھے اور ان کو بہت پسند تھا ہولیڈی کے لئے وہاں جانے کے لئے وہ ریلی اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی اور ہمیشہ سوچنا چاہے ہمارے بچوں کے لئے کیا فائدہ منت ہے اس relationship کے لئے اور اس relationship کو preserve کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہمارا فائدہ کے لئے بلکل ہمارا فائدہ کے لئے نہیں ہونا جائے بہت شکریہ سیستر رہا آپ نے بہت بات کی کہ پیرنٹ کی نیت کیا کرنا چاہیے جیسے یہ ہے کہ دادا نے بچہ بتمیزی کر رہا تھا تو دادا نے تھوڑا سا ڈان دیا اب یہ کیا ہوا کہ بہو کا مود آف ہو گیا اس نے اپنی پسند نہیں کیا اور ساس کو آف ہو گیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ ساسوں کو ایڈوائز یہ کہوں گی کیونکہ میں خود بھی ساس ہوں جیسا کھانا ہے پکا کے آپ پیش کر رہے ہیں تو آپ سینڈوچ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ کہ بھونا مجھے گوش نہیں ملا تو یہ سینڈوچ مجھے ملا یہ کھالو پیٹ بھارو یہ بڑا ہیلتھی ہے تو ساسیں آپ سے نراز ہو جائیں گے کیا کہنے جائیں گے تو بلکل حقیقت ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لینے جا رہے ہیں اس وقت ہمیں انٹینشن پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہماری اپنی انٹینشن پہ اور کا بھی رول بہت اہم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ بیٹا ہو اور بیٹی ہو وہ ان کے گھروں میں کتنی مداخلت کریں اور کیا چیزیں ان کو خود کرنے کے لئے چھوئے بات کر رہی تھی بہت بہت بنا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو شروع سے چل رہے ہوتے بچوں کے لئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ اپنے گھر چلے گئے تو ہم ان کا گھر بھی ہم 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 سمجھتے سمجھتے سمجھ میں آتی بات لوگوں کو کہ نہیں ایسا نہیں ہم وہ ان کا گھر ہم اللہ نے ہم 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 شوہر بچے ہیں ہم انہیں سمجھ لیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے بیٹے کا گھر جا کے سمجھ لیں اور ان کو دیں یا ان کو چیزیں کریں گلتیاں کریں گلتیاں کریں تو خود ہی جا کرے جائیں گلتیوں کو سمجھ لنے کے لیے نہیں یہ ان کا لرننگ پوائنٹ ہے یہ زندگی کا پہلا چانس ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ وہ کام کر رہے ہیں تو زہر پرفیکشن کیسے ہوگی پرفیکشن تو ہمارے ایکسرسائز کرتے ہیں تو پہلے بھی نہیں کر آیا اچھا یا برا آپ دور سے بیٹھ کر دیکھیں دیکھیں سمجھائیں اچھا مشورہ اگر وہ مانگے تو آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی سے کر دی ہے اور اب وہ ہر چیز صحیح طریقے سے لے کے چل اگر کچھ گلتیاں بھی ہیں تو وہ کر لے گا صحیح یا کر لے گی صحیح مجھے دو طرف ہم بچوں کو بھی میرے کپلز کو بھی چاہیے کہ 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 جا کر لڑکا ہو یا لڑکی کہ پیرنٹ کو involve کر رہ 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 تو پہلے آپ کا کام ہے کہ دوسرے سے باتشیت کریں اور چاہے میں نے کہیں پڑھا تین دن سے زیادہ جیسے وہ حدیث بھی ہے لیکن دس دفعہ آپ باتشیت کی کوشش کریں پھر آپ کو نہیں ہو دیکھیں اس کو دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ صرف بیاں بیوی آپس میں مطلب حل کر سکتے ہیں پیرنٹ کا involve ہونا ضروری نہیں ہے جیسے اگر ہولی ڈیز پہ جا رہے ہیں باقی جو معاملے تیار کرنے وہ خود ہی کریں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں شامل کرنا پڑتا ہے جیسے مثال کے طور پر اپنے بچوں شادیاں کر رہے ہیں یا رشتہ تیار رہا تو اپنے دادا دادی کو ساتھ لے کے چلیں اور میں دیکھتا ہوں کہ شادی بیاں معاملات جب تیار ہوتی ہیں تو کوئی بندہ کوئی اکڑ دکھاتا ہے اس میں بس مجھ 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 شامل کرنا چاہیے بے شک وہ بھائی شامل کرنا چاہیے اس میں شرکت کریں بیلنس 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 بیٹی شادی کے بعد ریالائزیشن ہوتا ہے جس شوکنگ آپ کو نہیں سمجھاتا آپ کا جسمانی لحاظ سے ہے جس سے آپ کو بہت تنگ ہو رہی ہوں آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہی ہوں اس وقت آپ کو دیکھنا ہے اپنے پیرنٹس کو انوالف کرنا ہے کچھ سینئیئرز کو اور پھر بریک کے بعد ہم آکے بات کریں گے کہ جس کو آپ انوالف کر رہ رہے ہیں اس تک آپ نے بات کیسے پہنچانی ہے کیسے بات رکھنی ہے اور پھر آپ نے کیسے اس کی یعنی تلاش کرنا ہے کہ کون لوگ مجھے بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ بات کریں ہم بڑی امپورٹن بات ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر آپ اس میں تعلقات میں اگر کوئی کانفلیکٹ آ جائے کوئی اونچ نیچ ہو جائے کوئی آپس کی انبن ہو جائے اور اس میں کس طریقے سے آپس میں خود ایک دوسرے سے بات کی جائے اپنا مسئلہ سالف کرنے کی کوشش کی جائے اپنی انا کو اور غصے کو الگ رکھ کر توقعات کو الگ رکھ کر کس طرح اپنے اس جو تھوڑی سے درار آ جاتی ہے رشتے کے اندر اس کو خود جوڑنے کی کوشش کی جائے خود اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جائے چاہے وہ ایک دفعہ ہو تین دفعہ ہو دس دفعہ ہو لیکن بار بار اس کی اہمیت سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کے انسان مختلف انداز کے ہوتے ہیں ہر انسان کا مختلف معاملہ ہوتا ہے اس کا مختلف ڈراؤٹ اپ ہوتا ہے اور دو الگ الگ انداز سے پلے ہوئے بچے پرورش پائے ہوئے بچے جب آپس میں ملتے ہیں آپس میں ایک رشتہ بناتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہیں کہ غلطیاں بھی ہوں گی اور انہیں غلطیاں سے سیکھیں گے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کسی کو انوالف کرنا ہے تو کیسے اپنی بات کو اپنے بڑوں تک پہنچایا جائے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح بات کو انداز کو اختیار ہم کریں گے اور ساتھ میں یہ کہ ہم کن سے مشورہ لیں گے مشورہ کرتے ہوئے بھی کیا کچھ خصوصیات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ پیرنٹس کی انوالفمنٹ کتنی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے اس کا انداز کیا ہونی چاہیے اور اس کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے یہاں پر ہم یہ بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے مسائل ہیں تو کیسے بات کو پہنچایا جائے دیکھیں اگر مسئلہ کوئی ہے خدا نخواستہ پہلے ہم نے یہ بات دسکس کی چھوٹے موٹے جو مسئلہ ہیں وہ آپس میں ہی ہم دسکس کر لیں ان کو سالف خود کریں لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم نہیں سمجھ پا رہے یا کسی طرح کی ابیوز ہو رہا ہے یا کسی طرح کا بھی منٹلی ٹورچر ہو رہا ہے کسی طرح کا بھی منٹلی یا فیزیکلی ٹورچر ہو رہا ہے تو آپ اس کے برداشت نہیں کریں گی کیونکہ آپ کو اپنی سیلف اسٹیم اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ اگر ایسا کچھ ہے معاملہ تو اپنے پیرنٹس کو پوری پکچر دینی ہے پہلے تو یہ چیک کرنا ہوگا کہ پیرنٹس کی اپنی منٹلی کیا ایسا تو نہیں ہے باز دفعہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بجائے صحیح مشورہ دینے کے وہ غلط مشورہ دے جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں وہ پوری فول پکچر نہیں پتا ہوتی پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ ڈھونڈنا ہے کہ میں بات کس سے کروں جس سے بات کر رہی ہوں اس کا ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے اس کا آپ کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے مخلص سے مراد یہ کہ وہ آپ کے لیے مطلب دوستی کے ساتھ ساتھ اس کے خلاص پر آپ کو کوئی شک نہ ہو اور امانت داری آپ کا جو راز ہے یا آپ کا جو یہ ہے وہ کانفیڈنشل رکھے اس کے اندر سمجھداری ہونی چاہیے پلس یہ کہ وہ اللہ کا خوف اس کے اندر ہو کیونکہ یہ بڑی بیسک چیز ہے کہ اگر اللہ کا خوف کسی کے اندر ہے تو وہ بہت سارے معاملات اس کے درست ہوتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں اس کے معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ منٹلی سٹیبل ہے وہ شخص کے یا منٹلی اور ایموشنلی وہ سٹیبل ہے اپنی زندگی میں تو ایسے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہو رہے ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں تو ہمارے بہت سارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں پیرنٹس بھی ہمارے ماشاءاللہ سے آپ کی جنریشن کے تو پیرنٹس ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے بھی ہیں اور کافی حد تک بہتر ہیں اس کے علاوہ ہمیں سوسائیٹی میں کچھ اور بھی لوگ ہیں موجود جو آپ کے مشورے کو جو آپ کے مسئلے کو سمجھ سکتے اور سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ میں کہاں جاؤں اور کس سے بات کروں ملکل آپ نے کہا کہ ایک تو کمپلیٹ پکچر دیں صرف یہ نہیں کہ اپنا بتا دیا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوا ہے اور ساتھ میں یہ کہ جس سے مشورہ لینا ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہوں کہ امانتداری ہو خوف خدا ہو آپ سے مخلص ہو اور خود اس کی اپنی ذہنی صحت جو ہے وہ سٹیبل ہو جی سسٹر خالدہ آپ کیا کہنا چاہیے ہیں میں یہ کہوں گی جیسے سوفیا نے ابھی کہا کہ آپ کو جو ہے اپنے پیرنٹس کی جو مینکلی سوچیویشن اس کو بھی مدے نظر رکھنا ہے کہ اگر یہ مشورہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے پاس لے کے جاؤں گی تو وہ مجھے آگے سے کیا مشورہ دیں گے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جس گھر سے تمہارا جو جنا ڈولی اٹھی ہے وہیں پہ تمہارا جنازہ جو ہے تو یہ اگر سوچیویشن ہے پھر تو میں کہتے ہیں ان کو ماں باپ کو ماتی بتائیں تو اچھا ہے اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات پیرنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ آجا تم گھر چھوڑ کے روٹیاں بہت ہیں ہمارے لئے دونوں ایکسٹریم وہ نہیں ہونی چاہیے یا بچارے کہ کئی بچوں نے ایسے ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے لب میریج کی ہوتی ہے تو اس وقت پھر پیرنٹ یہی کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی ڈھونڈا تھا رشتہ آپ خود ہی بھوک تو تو ایسی سکیویشن میں پیرنٹ کے پاس نہ جائیں بلکہ خاندان کے جو اور افراد ہے جو سمجھدار ہے معاملہ فہم ہے ان کے پاس جائیں اور یہ بھی ان کو بتائیں کہ یہ جو بھی ہمارا معاملہ ہے وہ اس میں رازداری رکھی جائے اور اس راز کو جو آگے سپریڈ نہ کیا جائے کیونکہ جتنا بھی سپریڈ کریں گے وہ پیرنٹ تک پہنچے گا پیرنٹ کو اور دکھ ہوگا تو رازداری کا خاص طور پر خیال رکھا جائے یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں بھی جو بچے ہوتے ہیں یہاں کے وہ بچے پیرنٹ کو اتنا انوالمنٹ نہیں کرتے جو بھی معاملہ ہے وہ خود تہہ کرتے ہیں جیسے اگر بچے ویل آف ہیں تو وہ چھپ کر کے کیا کرتے ہیں وہ معاملہ کے نہیں نبری تو ڈیووز ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ بازو کا جب پیچھے سے بیک ہوم سے بچیاں آئی ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سوشل سرویس میں چلی جاتی ہیں پھر وہ بچے چھوٹے چھوٹے لے کیا ہوتا ہے کہ وہ کونسل کے مکانوں میں رہتی ہیں بچے مینج نہیں ہوتے پھر اگلی جنریشن دیکھا جائے تو نہ کوئی ویل ایڈوکیشن ہوتی نہ ان کی تربیت ہوتی ہے پھر وہ بچے جو ہے اچھے ثابت نہیں زائرہ جب گھر گیا ایک یونٹ جب ڈسٹرب ہو گئی تو پھر وہ زائرہ اس کا پروڈیکٹ اچھا نہیں ملے گا اور دوسرا یہ کہ ہمی مشورہ جو ہے اس کی جو ہے قرآن بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے جیسے سورہ شورہ میں بھی ہے کہ مسلمان ہوتے آپس کے معاملات چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے وہ جماعتی لحاظ سے ہو چاہے معاشرتی ہو آپس میں مشورے سے تیہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں مشورے بڑی برکت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت نتائج اچھے نکل آتے ہیں برکت سے اگر نہیں بھی اچھے نکلتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرق پر ذمہ داری نہیں ہوتی اس میں پھر یہ ہے کہ وہ سارے افراد پر ذمہ داری آتی ہے اگر نتائج اچھے نہ ہو کسی کو بلیم نہیں دے بلکل آپ نے ٹھیک ہے سسٹرہ خالدہ جس سے سوفیہ جس سے راہا نے بھی یہ بات کہی کہ پیرنٹس کو خوف خدا ہونا بڑا ضروری ہے یعنی اس معاملے کو جو ابھی ان تک پہنچا ہے اس میں یہ نہ ہو کہ یا تو اس کو اس لیے کہ ان کا کوئی بینیفٹ ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے تو وہ اس کو دبا دیں یا یہ کہ وہ اس کو اوری چنگاری دے دیں کہ نہیں اس سے مجھے ایسا نہ ہو کہ رشتہ ٹوٹ جائے یا رشتہ نب جائے میں اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور اتنا سارا کچھ ہوا اور پھر یہ واپس اگر خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ نہیں بنتا یا میری بیٹی نہیں جھکتی تو پھر کیا تو ٹوٹ جائے گا اور اچھا بھلا چلی گئی تھی ابھی تو میرے پیچھے سے بھی بہت سارے دوسرے بچے بھی ہیں ان کے بھی کرنے ہیں اب یہ پھر آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر ساری چیزوں کا اسٹریس تو ہوگا یقیناً ہوگا لیکن اندر مین ادر ہینڈ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بچی کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ وہ ہوئے تو اس کی سیلف اسٹین اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو ختم نہیں ہونا ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے وہ اس رشتے سے بھی زیادہ امپورٹن چیز ہے تو وہ چیز کو ختم نہ ہو لیکن اس کو اقل مندی سمجھداری معاملہ فہمی سے اس چیز کو سمجھنا ہوگا دونوں کی طرح سے اور بچی کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ہلپ کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے داماد کو یا اپنے بیٹی کے شوہر کو یا اپنی بہو کو ہم کیا چیز کو کیسے حسن طریقے سے کیسے ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے یعنی ایمپیتی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایمپیتی بہت ضروری ہے تو وہ ایمپیتی بھی رسپیکٹ کرنا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی بات صحیح ہو وہ اس کی بھی اپنین اس کا بھی چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور رسپیکٹ کرنی ہوگی کہ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے اس کی رسپیکٹ ہمیں ہر صورت کرنی ہے جب آپ رسپیکٹ کریں گے جب آپ مانیں گی چیزیں سمجھیں گی تو معاملہ بہتری کی طرف جائے گا بالکل میں چاہوں گی کہ ہم اور کچھ پریکٹیکل اگزامپلز رکھیں کہاں پر ہمارے ایسے مسائل پر ساتھیں لیکن یہ بات تو میں جو لگتا ہے کہ یقین کی جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں پیچھے مضبوط والدین ہیں جو والدین خوامل خان کی متاخلت نہیں کرتے اور وقت آنے پر اگر ان سے مشورہ لیا جائے تو ایک احسن مشورہ دیتے ہیں ایموشنز ایموشنز کو شامل کیے بغیر ایک سائب رائے ہوتی ہے تو وہاں پر وہ بڑے اچھے چلتے ہیں آپس میں میریڈ لائف اور جہاں پر اس چیز کے اندر آپس میں بیلنس نہیں ہے یا بہت افراد و تفریت وہاں پر آپ دیکھنے مسئلہ ہوتے ہیں میں چاہوں گی کہ اور تھوڑا سا آپ کھل کر یہ چیزیں بتائیں کہ آپ نے بیٹی کے حوالے سے بتایا کہ ابو کوئی شکایت آپ تک لے کر آرہی ہے تو آپ نے اس ٹائم پر کیا کریں اب ایک بہو دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جب بچے ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو دو سے تین مہینے کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو اب اس کے ساتھ نہیں چل سکتی یہ تو تولیہ یہاں چھوڑ دیتا ہے یا یہ میرا ساتھ نہیں دیتا اور یہ چیز ہماری دیکھیں ایمن آج ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں میاں بیوی دونوں کو آگے نکلنا ہوتا ہے دونوں کو باہر جانا ہوتا ہے دونوں کو اگر وہ بیوی شوہر کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ بہت سارے معاملات نہیں اکیلے ہنڈل کر سکتا ہے فائننشل چیزیں ہیں گھر کی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دون یعنی یہ دونوں اگر کہا جائے کہ گاڑی کے دو پئیے ہیں تو یہاں پہ وہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں پئیوں کو چلنا ہے تو وہ ہر صورت ہر طرح سے چلنا ہے گھر میں بھی ساتھ چلنا ہے باہر بھی ساتھ چلنا ہے تو اگر ہوتا ہے ایسا سر کے مرد حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ میں کچن میں ساتھ نہیں دے سکتا میں ہلپ نہیں کر سکتا یا میں تم کرو یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو وہ عورت کے اوپر ایکسٹرہ برڈن ہے کہ وہ باہر بھی جائے بچے بھی سکول ڈراب کرنا یعنی میں تو دیکھتا ہوں کہ بچوں کو ڈراب کرنا بھی ایک بڑا کام ہے سکول رنز بھی ایک اچھا خاصا کام ہے اور ٹائم لیتے ہیں تو اسی حساب سے تو وہ تھکتی بھی تو ہے نا ساتھ میں اگر بہت ساری چیز اگر وہ گھر کے علاوہ جوب کرتی ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ دے رہی ہے بہت ساری چیزوں میں چیزیں ساتھ چل رہی ہے اگر وہ نہیں بھی دیتی پیسہ تو وہ بیزی ہے وہ بیزی ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری مشکلات سے جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ بہت سارے معاملات میں احسن طریقے سے وہ چیزیں نہیں کر سکتا اگر مسروفیت بہت ضروری ہے تو وہ اس لحاظ سے دیکھیں تو دونوں کو ساتھ میں گھر میں بھی تو وہ یہ شروع شروع میں ہوتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو ویسے نہیں ہیں جیسے میں نے سوچا تھا جیسے تولیے کو ایشو میرا خیال ہے کہ میاں بی بی آپس میں نہیں اس کو ایشو بڑھاتے لیکن جتنا وہ ساس جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ تولیہ گیلہ چھوڑ کے چلے گی بات انہوں نے صاف نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں خود بھی ایک ساس ہوں اگر نہیں کیا ہوا تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حمد دیو سب کچھ طاقت دیو تو آپ ساف کریں تولیے کو اٹھا کے وہ باہر کھونٹے پر لگتا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یا تو آج آپ سے کچھ لوگ ناراض ہوں گے اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی نا جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ اپنے بچے کو یا بچی کو بڑی محبت سے ہرے کی ماں باپ کی محبت ہوتی اپنے انداز سے لائف کی کمفرٹ اس کو دیتے ہیں اس کو عادتیں اس کی پختہ بناتے ہیں اس کو ایک دسپلن والی لائف سکھاتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا اللہ نے قسمت میں جو جوڑا رکھا ہے وہ بلکل ویسے میچ ہو کر آئے گا یا پھر یہ کچھ اوپر نیچے ہوں گی چیزیں اور پھر وہ ایک صدمہ شروع ایمن میرا بلیو ہے اس بات پہ آپ جیسے ہوتے ہیں آپ کو آپ کی جو لائک اور ڈس لائک ہوتی تربیت کی وجہ سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے اچھا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جو مشورے کے حوالے سے بات رکھی بڑی اہم ہے آپ دیکھیں کھول کر رکھ دیتا ہے اور جو بات ہے آپ کے گھروں میں بزرگ بھی موجود ہیں آپ کے بڑے بھی ہیں لیکن ہم ایک اوپن فورم پر جا کے اموما اپنے مسائل رکھتے ہیں مرد چار دوستوں سے تذکرہ دیا یا اپنی بہن کو بتا دیا یا پیرنٹس کو بتا سلام علیکم میرا خالد رس کنیکٹ ہو گئی سیسٹر خالد خیال 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 رکھ رکھ بہت زیادہ اپنے معاملہ اپنے اوپن نہ کریں ہر جگہ سکر ہوتی بہت میاں بی بی آپس راضی ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ پوچھتے آپ کیسا معاملہ تمہارا جب بھائی بہت سلام کیسا اگر انسان انہ پوچھے ke بی سوچ جس پوچھ سوچ عیق اللہ رب نے اس رشتے کو جتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ لباس ہے یہ واقعی ہے اگر آپ کا لباس تار تار ہو تو شنمندگی آپ کے حصے میں آتی ہے آپ کا confidence خود لو ہوتا ہے آپ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوتے خاندان میں رسپیکٹ نہیں ہوتے ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کا لباس اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے پھر یہ چار لوگوں میں جائے گی نہیں بات ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ ہم بات یقیناً یہاں پر بیٹی اور بیٹے دونوں کی کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ جی مجھے اس ٹاپک کا یقین ماننے بہت افسر سے انتظار تھا کیونکہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں ماشا اللہ میں آپ کو دو مثالیں دوں گی ایک میری دوست کی اور جہاں میں پہلے رہتی تھی وہاں پہ بلینر کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے انہوں نے جو سب سے مہنگا ہوتل تھا وہ ایک مہینے کے لیے بک کر رکھا تھا مجھے بھی دعوت آئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میں شادیوں میں نہیں جاتی ہوں تو میری دوست کہلنی ہے ایت نہیں میں نے کہا دیکھو پلیز جونٹ دسکرس ویٹ می آباؤٹ مائی سٹاف خیر یقین جانی ہے احمد جی رات کو شادی ہوئی ہے صبح بیٹی گھر آکے بلتی ہے مجھے نہیں جانا ہے وہاں اب آپ سوچیں ہاں ہم لوگ تو پھر بھی چھوٹے ہیں اس بلینر کی کیا حالت ہوئی ہوگی تو ابھی جب دوسرے ان سے بات کر رہی تھی شیز رائٹ اور میری دوست کا خوشتہ سنیے وہ روائل فیملی سے اس کے والد انڈیا میں منسٹر سے انڈرہ گانیوں ان کو بہت بڑا انڈیا سا منشن کہلنے یہ نہیں یہ لوگوں کے پیسے ہیں یہ انہیں ہی دے دو بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے خالے ڈسکرنیکٹ ہوگئے ایک اور جی بڑی امپورٹنٹ یہ باتیں ہیں کہ بہت سے معاملات نظر آتے ہیں لوگوں کے مختلف اور ہم بہت سے چیزیں سیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر سسرے خالدہ آپ کیا پڑھتے ہیں ایک رات میں وہ شادی ہے وہ ختم ہوگی اب اس میں دیکھیں کہ قصور کس کا تھا بلکل بہت سے ریزن جس کے ہو سکتے ہیں شاید وہ معاملے جو ہے پہلے تینا ہوئے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ جو لڑکے کی منٹلی ہیلتھ ہو جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو بہت سے چیزیں ہو سکتے ہیں اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نا ہر چیز کو جج بھی نہیں کر سکتے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن اصل چیز رشتہ ہے کہ وہ رشتہ مضبوط ہو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں رحمت رکھی ہے محبت رکھی ہے آپ اس میں ایک دوسرے کا لباس کرا دیا ہے ہم بات کر رہے تھے ہاں پر ان لوگوں کی جو اڈگرڈ ہیں جن سے اب مشورہ لیا جاتا ہے ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور انہوں نے کتنے پوزیٹیولی اس چیز کو لے کر جانا ہے وہ ہے نا کہ آپ نے بھڑکا دیا اس معاملے کو اور وہ ہے کہ آپ نے اپنی سمجھداری سے اپنے سلجھانے کی کوشش کی اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے ایک تو ہم نے جیسے بات کی کہ رازداری ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ان کو قرآن کا بھی تھوڑا فہم ہونا چاہیے تاکہ وہ اسی کے مطابق معاملہ تیہ کر سکیں اور امانتداری ہو وہ جو بات ہے نا بازوں میں ایسا بھی ہوتا ہے اسیسٹر خالدرین صوفیہ کہ پیرنٹس تک بات پہنچی اور پیرنٹس نے ہی اس کو اس قدر انا کا مسئلہ بنا لیا یا دوسری صورت میں وہ گھبرا گئے اور اچھی ہی نیت سے محبت میں تعلق میں انہوں نے اپنے بچے کی انہوں نے کہا چلو میں اپنی فلا دوست کو بتا دیتی ہوں فادر نے سوچا کہ چلو میں اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لیتا ہوں یعنی وہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی اور ہیریک نے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق مشورے دینے شروع کیے تو وہ جو میاں بیوی ہیں ان کا مسئلہ اب دس لوگوں کے سامنے انہوں نے تو ٹرسٹ کیا لیکن وہی بات ہے نا کہ ہر کوئی اپنے کرنا بھی چاہیے پیرنٹس پر ٹرسٹ اس لیے کہ دنیا میں اس سے مخلص سشتہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر خود کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ میں کیا چیز کروں اور اگر پیرنٹس کو بتا رہے ہیں تو مثال کے تو اگر آپ کو آئی ہے آپ کے پاس تو اب سب سے پہلے تو کوئی میرا جہاں تک خیال ہے یا میں نے جو چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوئی ہے کہ کوئی آپ کوئی ریاکشن نہ دیں سنیں اچھا سب سے پہلے تو آپ گوڈ لسنر ہو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو ماں کو اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے لیے صرف گوڈ لسنر ہی ہونا چاہیے آپ سن لیں ساری باتیں ان کی اچھا یہ ہوا اچھا اچھا مشورہ کوئی نہ دیں نہ اس کو یہ چیز یہ سمجھائیں کہ ہاں تمہارے ساتھ تو بڑی بڑی پیجڈی ہو گئی ہے یا تو تم تو بڑی بیچاری ہو اسے اقل اور سمجھ کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ اسی وقت نہ سمجھائیں اچھا ٹھیک ہے ہم اچھا اوکے بات یہ ہے سنیں آپ نے ان کی بات اور میں سوچ کے بتاؤں گی یا میں تمہیں چیزیں کریں گے اس کو دیکھیں گے لیکن تم بھی اپنے معاملات کو دیکھو اور بہتری ہونے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں ان کو مطلب ایسا وہ رہی کہ وہ یہ فیل نہ کریں کہ ہمارے پاس تو مطلب کوئی بھی نہیں ہے میری ماں بھی مطلب وہ نہیں کری لیکن اگر آپ سن لیں گے بہت سارے مسئلے مسائل ہم اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم میں تو اگر وہ فیل کر لے سب سے پہلے کہ میں ہرڈ میری بات مان لی گئی میں سن لی گئی میرا کیس جا چکا ہے کہیں پہ تو پھر آدمی کو تھوڑا سا سکون آجاتا ہے اتمنان آجاتا ہے اس کے بعد وہ پھر خود بھی وہ معاملات کو دیکھتا ہے کہ ہاں میں کہاں غلط ہوں میں کیا صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی بلکل آپ نے ٹھیک ہے اچھا میں ایک بات اور پوچھوں گی تھوڑا میں کھل کر ہی یہ بات پوچھوں گی کہ آپ دیکھیں کہ ہم بڑے اچھی بیویاں بھی لے کر آتے ہیں اپنے بیٹوں کے لئے کوشش کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپس میں بڑے اچھا تعلق ان کا ڈیویلپ ہو گیا لیکن وہ چیز ہمیں بڑی ناغوار گزر رہی ہے کہ ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں ہم برداشت کر پاتے کہ بہو کا اتنا زیادہ مقام ہو جائے اور اس موقع پر ہمیں کوئی چھوٹی سی بات ایسی پتہ چل جاتی ہے یا ہمیں انوالف کر ریا جاتا ہے ہمارے بیٹے کی طرف سے تو اب اس ٹائم پر کیا آپ کا وہ ہونا چاہیے کیا ایک ساز کے اندر اتنی حمد ساز و سر کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے اور اتنا حوصلہ کہ وہ اس ٹائم پر اس عورت سے اپنے بیٹے کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لئے کوشش کریں آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیٹا جو ہے وہ زیادہ جھگیا بیوی کی طرف اور آپ یعنی اپنے اندر اس چیز کو جیلیسی فیل کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی ایک آگئی ہمارے پروپیٹی کے اندر ایک ساتھ ہمارے شامل ہو گئی اب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو چلو اس جھگڑے کو اور ہوا دیں تو اچھی بات ہے کہ ایک چھوڑ دوسری کو لے آئیں گے اس ماملے میں دیکھا جائے تو ہمیں بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم دیکھیں رشتہ ہم نے جب بیٹے کا ڈھونڈا ہے تو کتنے گھروں کے ہم نے چکر لگائے اب اس بچی سے چھوٹی سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ دونوں میں بیوی کا تعلق آپس میں زیادہ گہرا ہو گیا اور بیٹا جو ہے بیوی کی طرف جھکیا ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں میں آپس میں معاملہ ایسا تیہ ہو گیا جو کہ جھگڑے کا باعث بانا ہے ہم جو جلتی بھی تیل ڈالیں تاکہ ان کو آپس میں جدا کر دیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے اگر جلتی میں تیل کا کام کر دیا تو پھر اگر میں کوئی اور دوسری بہو لاؤں گی تو وہ اس سے بڑھ کے ہوگی تو پھر میرا کیا ہوگا تو یہ چیزیں جو نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی مدے نظر رکھنی چاہیے کہ اگر اس کو میں چھڑوا کے کوئی اور لا رہی ہوں تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا پھر دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ جب میں رشتہ ڈھونڈے کے لئے میں نے کتنے چکر لگائے کمی مصیبتیں ہوتھائیں دوبارہ چکر پھر مجھے لگانے پڑے گے تو اس سے اچھا ہے کہ یہ چھوٹا معاملہ ہے چلو اس کو جو ہے میں پیار سے احسن طریقے سے مطلب ہے وہ سول کر دیں کہ یہ باہر جو سپیڈ نہ ہو یہ مثالیں اصل میں اس لئے آنی چاہیے کہ ہمارا آپ دیکھیں میڈیا پر اگر آپ دیکھیں سپیشلی خصوصاً بیک ہوم آپ دیکھیں جو اردو چینلز ہیں ان پر جو پروگرامز آ رہے ہیں جو شوز آ رہے ہیں جو ٹی وی ڈرامی آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر میں یہ رشتوں کو بڑا بدصورت اور بدنما بنا دیا گیا تو وہ رشتے بھی ہونے چاہیے جو آپس میں لوگوں کو قریب لے کر آئیں ایک دوسرے کے تعلقات کو درست کروائیں چھوٹی غلطیوں پر پردے ڈالیں اور ایک اچھے طریقے سے لے کر چلیں یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے لیکن اگر وہیں پہ ہم پھر اس یونٹ پہ طرف جائیں گے جو ہمارا لاس پچھلے دفعہ کا تھا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے مالدین کس طرح آپ نے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ نے جو بچہ تربیت کر کے اب وہ جب قابل ہو گیا ہے گھر کو چلانے کے قابل ہو گئے اب آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے اب آپ کو ہر چیز کو اپنے بیٹے کے اور بیٹی بہو اور دامات سب چیزوں کو آپ کو برداشت کرنا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب لے کے چلنے کی باری ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چیز خدا نہ خاصتہ کوئی کوئی پرابلم ہے تو اس میں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی مجھ سے غلطی ہوئی میں نہیں کر پائی تو نے بڑی ذمہ داری دی تھی اور میں نہیں کر پائی یا میں نہیں کر پایا اپنے بچوں کی ویسے تربیت جیسی کرنی چاہیئے تھے مجھے خدا رہا میرے خدایا اپنی رحمت سے میری سریبیت کے نیگٹیو اثرات کو ختم کر دے اور انہیں بہتری کی طرف لے کر دے دوسرا یہ ہے کہ ہماری عمر کچھ تقاضی ہوتا ہے کہ ابھی مطلب اگر ہم سکسٹی کے ہو گئے ہیں بچے جو افارہ ہو گئے ہیں بچے ان کے معاملات میں جو ہم دقل اندازی کریں ہم ایک سائٹ پہ ہو جائے تھوڑا سا اپنا روٹی وہ دے رہی ہے بہو یا خود ہمیں محمد فقار ہے تو ہم اللہ تعالی کا پلکل ہم پھوڑی اپنی مصروفیات بھی ڈھونڈے اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ اپنے بچوں کے لئے دعا کرنا اور بیلنس بات یہ ہے ناظرین آج جو ہم نے یہاں پر بات کیے کہ پیرنٹس اپنے آپس کے تعلقات اور معاملات کو خود سلجھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے پوری محنت اس پر کرنی چاہیے تعلق اور رشتہ بہت اہم ہیں اور اس کے اندر اگر دراد پڑتی ہے تو یہ شیطان کی کاربائی ہوتی ہے اس سے ہمیں الیٹ رہنا چاہیے ساتھ میں ایک بہت اہم بات یہ کہ اگر والدین شامل ہوں آپ کے سینئرز بزرگ شامل ہوں تو ان کا کیا رول ہونا چاہیے پوزیٹف طریقے سے وہ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے بچوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بہووں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کس طرح سے توجہ دلا سکتے ہیں کہ تعلقات جوڑنا بڑی مشکل چیز ہے ان کو قائم رکھنا بڑا چیلنجنگ ہے اس پر محنت کی جائے اس کا آئندہ نسلوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اگر آج تعلق ٹوٹ گیا کمزور ہو گیا اگر چھوٹی چھوٹی تلقیوں کو بڑا بنا لیا گیا تو آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اسی طریقے کو فالو کر سکتی ہے ناظرین یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملاقات کریں گے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی